دوستوں ساتھیوں بچوں لڑکوں لڑکیوں چھاتروں درشکوں شروطاؤں بھائیوں بہنوں بزرگوں ماتاؤں چھاتراؤں دیویوں سجنوں یہ سبھی شبد غلط ہیں غلط ہیں کون سے شبد غلط ہیں شاید یہ سوال آپ کے مند میں آیا ہوگا تو میں پھر دہراتا ہوں دوستوں ساتھیوں بچوں لڑکوں لڑکیوں چھاتروں درشکوں شروطاؤں بھائیوں بہنوں بزرگوں ماتاؤں چھاتراؤں دیویوں سجنوں یہ شبد غلط ہیں یہ جو شبد میں نے بولے انہی کی بات کر رہا ہوں یہ غلط ہیں لیکن ہر سمیں غلط نہیں ہے فلحال غلط ہیں اس سمیں غلط ہیں کیسے غلط ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں اگر یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ابھی بتاؤں گا کچھ لمحوں کا انتظار کیجئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں سلام ہندوستان اور یہ بتا دوں کہ میں ہوں موین شمسی آج ماہ ہندی ماہ اردو کا اپیسوڈ نمبر 103 لے کر حاضر ہوں اور آج کے ویڈیو کا آج کی ملاقات کا شیر شک ہے آئیے اردو صدھاریں ہندی سواریں دیکھیں ویسے تو یہ پورا چینل ہی اس بات کو ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ اردو صدھاریں ہندی سواریں لیکن یہ الگ سے جو سیریز آج میں شروع کر رہا ہوں اس میں میں آپ کو کچھ ایسے شبدوں ایسے ٹرمز کے بارے میں بتاؤں گا جو عام طور پر غلط روپ میں پرچالت ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دوستوں ساتھیوں بچوں لڑکوں لڑکیوں چھاتروں درشکوں شروطاؤں بھائیوں بہنوں بزرگوں ماتاؤں چھاتراؤں دیویوں سجنوں غلط شبد ہیں لیکن یہ صرف فلحال غلط ہیں ویسے یہ شبد اگر صحیح جگہ پر استعمال کیے جائیں تو غلط نہیں ہیں فلحال کیوں غلط ہیں اس لیے غلط ہیں کیونکہ میں آپ کو سمبودھت کر رہا ہوں آپ کو ایڈرس کر رہا ہوں آپ سے مخاطب ہوں تو اب شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم کسی کو سمبودھت کر رہے ہیں مخاطب کر رہے ہیں ایڈرس کر رہے ہیں تو چاہے ہم ایسا بول کر کر رہے ہوں چاہے ایسا لکھ کر کر رہے ہوں ہمیں دوستوں نہیں بولنا چاہیے ہمیں بولنا چاہیے دوستو یعنی کہ بندو ہٹا دینا چاہیے دوستوں نہیں دوستوں اسی طرح سے ساتھیوں نہیں ساتھیوں بچوں نہیں بچوں لڑکوں نہیں لڑکو لڑکیوں نہیں لڑکیوں چھاتروں نہیں بلکہ چھاتروں اسی طرح سے درشکوں شروتاؤں بھی نہیں بلکہ درشکوں شروتاؤں یعنی ان سبھی میں بندو ہٹائیں گے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائیوں اور بہنوں آپ کو یہ جان کر ہرش ہوگا اس طرح کی باتیں یا اناؤنسمنٹ ہم لوگ کبھی سنتے یا کرتے ہیں تو یہ جو شبد ہیں بھائیوں اور بہنوں یہاں پر غلط ہیں یہاں ہونا چاہیے بھائیوں اور بہنوں یعنی بنا بندو کے بنا نقطے کے اردو میں کہوں تو بنا نونغنہ کے اسی طرح سے بزرگوں ماتاؤں جب ہم ایڈریس کر رہے ہوں یہ شبد بول کر تو ہمیں کہنا چاہیے بزرگوں ماتاؤں ایسے ہی چھاتراؤں دیویوں اور سجنوں اب شاید آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا تھا شروع میں چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا ہے تو دبا دیجئے اگر آپ نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا بھی ابھی تک لائک کر لیا ہے تو فٹا فٹ لائک کا بٹن دبا دیجئے آگے چلتے ہیں ایک شبد ہے آستن ہمارے ہندی بھاشی لوگ عام طور پر زیادہ بولتے ہیں آستن اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں دیکھئے آستن کچھ نہیں ہوتا آپ کو بولنا چاہیے آستن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے دیکھئے آستن اور آستن صحیح شبد ہے آستن اصل میں یہ عربی شبد ہے اور آست شبد سے بنا ہے آست کا ارث آپ جانتے ہیں اور آستن کا مطلب ہے آست کے حساب سے یا آست کے انسار تو اب اگر آپ آستن بولتے تھے تو آج سے آستن بولا کریے اسی طرح سے ایک شبد ہے بیوکوف بیوکوف شبد آج کل ہمارے نوجوان زیادہ استعمال کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ بیوکوف میں کیا پرابلم ہے تو بیوکوف میں پرابلم یہ ہے کہ بیوکوف کچھ نہیں ہوتا غلط اچارن ہے غلط شبد ہے دیکھئے اگر آپ بیوکوف بولتے ہیں تو آپ بیوکوف اس طرح سے بول رہے ہیں جبکہ آپ کو بولنا چاہیے بیوکوف بیوکوف یعنی بے الگ کریے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیو الگ کر دیتے ہیں اور کوف الگ کر دیتے ہیں کوف ویسے کوف بھی صحیح اچارن نہیں ہے ہونا چاہیے کوف کا کے نیچے نقطہ پھا کے نیچے نقطہ کوف اور پورا شبد ہے وقوف اس میں بے لگا ہوا ہے دیکھئے وقوف جو شبد ہے وہ اصل میں وقوف تھا شروع میں اب اسے وقوف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وقوف یا وقوف کا ارث ہے انڈرسٹینڈنگ سمجھ سینس وزڈم نالج سکل وغیرہ وقوف یہ عربی شبد ہے اور اس میں فارسی بھاشا کا پریفکس بے لگا دینے سے یہ بن جاتا ہے بینا وزڈم کا بینا انڈرسٹینڈنگ کا بینا سمجھ کا بینا سینس کا بینا نالج کا بینا سکل کا بے ایک نیگٹیو پریفکس ہے فارسی بھاشا کا آپ نے بہت سارے شبدوں میں بے لگا ہوا دیکھا ہوگا جیسے بے کار بے لگام بے وفا وغیرہ وغیرہ تو آج اسے دھیان رکھئے بے وقوف نہیں بے وقوف اور یہ بھی یاد رکھئے کہ صحیح شبد تھا بے وقوف بے وقوف تو بالکل نہیں آگے چلتے ہیں کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ ایک سامین نے یا کچھ سامینوں نے یا یہ بھی سنتا ہوں کہ ایک شروطہ گن نے یا کچھ شروطہ گنوں نے یہ چاروں کے چاروں ٹرمز غلط ہیں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں دیکھئے ایک سامین نے یہ غلط ٹرم ہو گیا اصل میں سامین جو ہے وہ عربی بھاشا کے سامین شبد کا بہو بچن ہے اور اس کا صحیح اچارن ہے سامین سامین شاید اس کو بولنے میں کچھ لوگوں کو پریشانی ہو اگر ایسا ہے تو سامین بول دیجئے لیکن یہ یاد رکھئے کہ سامین بہو بچن ہے ایک بچن نہیں ہے اس لئے ایک سامین نے ایک سامین کو ایک سامین کے لئے بلکل نہ بولا کریں اسی طرح سے کچھ سامینوں نے یہ بھی غلط ہے سامین شبد کا ارث ہے شروطہ یعنی ایک شروطہ سامین کا ارث ایک سے زیادہ شروطہ اور سامینوں کچھ نہیں ہوتا یا سامینوں کچھ نہیں ہوتا تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے لکھ ہی نہیں سکتے کہ کچھ سامعینوں نے آپ کہیے کچھ سامعین نے کیونکہ سامعین اپنے آپ میں بہوچن ہے اسی طرح سے ہندی میں اگر بات کریں تو اگر کوئی کہہ دے کہ ایک شروطہ گن نے یہ کہا ہے یہ لکھا ہے ایسا کوئی سینٹنس اگر کوئی بولے تو ایک شروطہ گن یہ غلط ٹرم ہو گیا کیونکہ شروطہ گن کا مطلب ہے کہ یہ بہت سارے یعنی ایک سے زیادہ شروطہوں کی بات ہو رہی ہے لسنرز کی بات ہو رہی ہے آپ کہیے ایک شروطہ نے گن لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گن شبد جو ہے وہ بہوچن کے لیے لگایا جاتا ہے اور یہ سنسکرس سے آیا ہوا ہے گن اچھا ایک غلطی اور عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یا لکھتے بھی ہیں کئی بار کہ شروطہ گنوں کچھ شروطہ گنوں یہ گنوں کچھ نہیں ہوتا آپ کہیے کچھ شروطہ گن نہیں تو آگے اس کا بھی دھیان رکھئے گا اچھا ایک شبد لوگ کئی بار غلط استعمال کرتے ہیں اولیاؤں اولیاؤں شبد کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو آج اسے مت کریے گا کیونکہ اولیاؤں کوئی شبد نہیں ہے یہ ایک دم غلط شبد ہے اصل میں اولیہ ہونا چاہیے اس کی جگہ اولیہ شبد ولی شبد کا بہوچن ہے یہ میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ولی شبد جو ہے وہ عربی بھاشا کا ہے اس کا عرث ہوتا ہے فرینڈ آف گاڈ یا سینٹ یا ہولی مین وغیرہ اور اسی ولی شبد کا بہوچن ہے اولیہ یعنی فرینڈس آف گاڈ سینٹس ہولی مین وغیرہ تو اولیاؤں کچھ نہیں ہوتا بلکہ اولیہ سفیشنٹ ہے کافی ہے اسی طرح سے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنگ مرمر پتھر آپ نے ضرور سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کچھ لوگوں کو کہ تاج محل سنگ مرمر پتھر کا بنا ہوا ہے ارے بھائی سنگ مرمر پتھر کیا ہوتا ہے سنگ مرمر کافی ہے کہنا کیونکہ اس سنگ مرمر میں سنگ شبد کا ارث ہی پتھر ہے جی ہاں سنگ کا ارث فارسی بھاشا میں پتھر ہوتا ہے ہندی میں تو اس کا ارث ہوتا ہے ساتھ لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں مابل کی مابل تو مابل کو انگریزی میں سنگ مرمر کہتے ہیں یا سنگ مرمر کہہ سکتے ہیں سنگ مرمر یا سنگ مرمر لیکن سنگ مرمر پتھر کہنا بالکل غلط ہے پتھر شبد ہٹا دیجئے کیونکہ میں بتا ہی چکا ہوں آپ کو ابھی کہ سنگ اپنے آپ میں پتھر کا ہی پریائیوچی ہے فارسی بھاشا میں اسی طرح سے ایک غلطی اور کچھ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی یہ آب زمزم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا سن لیجئے گا شاید زیڈ والا کوئی اپیسوڈ تھا اس میں میں نے بتایا تھا تو یہاں آپ کو بتا دوں ایک بار پھر سے کہ آب شبد جو ہے اس کو فارسی بھاشا میں پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں آب آب زمزم زمزم کا پانی تو آب زمزم کا پانی کہنا بالکل بیکار ہے اسی طرح سے جس طرح سے سنگ مرمر پتھر کہنا غلط تھا آب زمزم یعنی زمزم کا پانی تو اب دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں اگر آب زمزم کا پانی تو آپ کہہ رہے ہیں زمزم کا پانی کا پانی کتنی عجیب سی بات ہو گئی زمزم کا پانی کا پانی اس لیے آگے دھیان رکھے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ آب زمزم کہنا اپنے آپ میں کافی ہے آب زمزم کا پانی ایک تم غلط ٹرم ہے امید ہے آج کی میری باتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ضرور معلوم ہوا ہوگا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن فیلحال تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ وعدہ کروں گا کہ جلد ہی پھر لے کر آنگا اسی طرح کی مزیدار جانکاری اردو اور ہندی کے بارے میں سلام ہندوستان